اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والا کے بارے میں فرماتا ہے جھوٹ بولنے والا پر اللہ کی لانت ہے اسلام ہمیں جن بڑائیوں سے روکتا ہے ان میں سے جھوٹ ایک بڑی بڑائی ہے کیونکہ جھوٹ ہی تمام بڑائیوں کی جر ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ سے بجو جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزک کی طرف لے جاتی ہے ہمیں جائیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں سچ بولیں سچ بولیں کہ ہم ان تمام بڑائیوں سے بچے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے ہمارا آج کا دوسرا سبق ہے چوری چوری سے کیا مراد ہے کسی بھی چیز کو بغیر اجازت اٹھا لینا اور اسے واپس نہ کرنا چوری کہلاتا ہے چوری کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا چوری اگر کسی کو ستانے یا شرارت کی نیت سے کی جائیں تو وہ بھی ایک بہت بری حرکت ہے البتہ اجازت سے کسی کی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے گر میں والد ہیں ان سے چکر روپے پیسے بہن بائیوں کی چیزیں یہ اپنے ہم جماعتوں کی چیزیں مثلا کلم پینسل ربر کتابیں وغیرہ وغیرہ اجازت لینا یا چوری کرنا گناہ ہے جن معاشروں میں چوری عام ہو جائے وہاں کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی لوگ ایک دوسرے کوئی شکری نظر سے دیکھتے ہیں معاشرے میں لڑائی جنگرہ اور فساد برفا ہو جاتا ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی رب یہ ثابت ہو گیا کہ چوری اس لڑکی نے کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی قوانین کے مطابق اس لڑکی کا ہاتھ کٹنے کا حکم دیا بہت سے لوگوں نے سفارش کی کہ عزتدار گرانے کی لڑکی ہے اسے مات کر دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دتے اور جب کوئی گریب اور کمزور آدمی جنم کرتا تو اسے سزا دے دیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس لیے ہمیں چوری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ہمارا آج کا تیسرا سبق ہے گیبت اور مہتان گیبت سے کیا مراد ہیں گیبت سے مراد کسی شخص کے گہر موجودگی میں اس میں موجود بڑائی کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ بڑائی بیان کی جاتی تو اسے تکلیف ہوتی مہتان سے کیا مراد ہے مہتان سے مراد کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہ ہو گیبت ایک ایسی بڑائی ہے جس سے ایک گوسرے کے بارے میں گلت خیالات اور نفرت پیدا ہوتی ہے قرآن مجید میں گیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کوئی کسی کی گیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بلکہ تم اس کو ناپسند کرو گے ایک دفعہ کسی صحابی کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیبت کے بارے میں فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے گیبت ہیں لوگوں نے عرص کیا کہ اگر وہ بھائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں موجود بھائی کو بیان کرو گے تو یہ گیبت ہے اور اگر وہ بھائی اس میں موجود نہیں تو تم اس پر بہتان لگاؤ گے جس کی سزا گیبت سے کہیں زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدی گیبت کرنا اور بہتان لگانا ناپسندیدہ عمل اور گناہ ہیں اس لیے ہمیں گیبت کرنے اس لیے ہمیں خود کو گیبت کرنے اور دوسروں پر بہتان لگانے سے پڑھیز کرنا چاہیے اب ہم اس سبق کی مشک کو حل کریں گے سوال نمبر ایک کالم علیف کو کالم بے سے ملائیے بدی دو ازف میں لے جاتی ہیں چوڑی بغیر اجازت چیز اٹھا لینا گیبت کسی چیز کی غیر موجودگی میں اس کی بڑائی کرنا بہتان الزام لگانا جوٹ تمام بڑائیوں کی جڑھ ہیں سوال نمبر دو سوالات کے جوابات لکھئے سوال نمبر ایک جوٹ بولنا بڑی عادت اور بہت بڑا گناہ ہے سوال نمبر دو قرآن مجید میں جوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جوٹ بولنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے جوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہے سوال نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوٹ کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوٹ سے بچو جوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزک میں لے جاتی ہے سوال نمبر چار سچ بولنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں سچ بولنے سے ہم تمام بڑائیاں سے بچے رہیں گے اللہ کے نزدیک ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہوگا اللہ صلی اللہ ہم سے خوش ہوگا سوال نمبر پانچ چوری سے کیا مرانت ہے کسی بھی چیز کو بغیر اجازت اٹھا لینا اور اسے واپس نہ کرنا چوری کہلاتا ہے سوال نمبر چھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی تباہی کی کیا وجہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑتے تھے اور جب کوئی غریب اور کمزور آدمی چرم کرتا تو اسے سزا دیتے سوال نمبر سات اگر معاشرے میں چوری عام ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اگر معاشرے میں چوری عام ہو جائے تو کسی کی کوئی چیز میں حفوظ نہیں رہتی لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپس میں پیارہ محبت ختم ہو جاتا ہے سوال نمبر آٹھ گیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے گیبت سے مراد کسی شخص کی گہر موجودگی میں اس میں موجود برائی کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ برائی بیان کی جاتی تو اسے تکلیف ہوتی بہتان سے مراد کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہ ہو سوال نمبر نو اللہ تعالیٰ گیبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ کوئی کسی کی گیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے خوبے بھائی کا گوشت کھائے بلکہ تم اس کو ناپسند کرو گے سوال نمبر دس ہمیں گیبت اور بہتان سے کیوں منع کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک گیبت کرنا اور بہتان لگانا ناپسندیدہ عمل اور گناہ ہے اس لیے ہمیں دوسروں کی گیبت کرنے اور بہتان لگانے سے پرحیز کرنا چاہیے ان دمام سوالات کے جوابات کو اپنی کاپی میں لکھیں اور یاد کریں سوال نمبر تین خالی جگہ پڑکی دیئے جھوٹ بولنا بہت بڑا ڈیش ہے گناہ سچ انسان کو ڈیش میں پہنچا دیتا ہے جنت قرآن مجید میں گیبت کو اپنے ڈیش کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے مردہ بھائی مہتان لگانا بھی بہت ڈیش اور گناہ ہے ناپسندیدہ عمل